ویورس ہی میں نے بوائل کر کے سلس پر پیس لیا ہے اور اب میں اس کے اندر جو سپائسز ڈالوں گی ہرا مسالہ ڈالوں گی اس میں یہ میں نے بارک کر کے ایک درمیانے سائز کی گئے پیاس السلام علیکم ویورس پاتھوں فوڈ بینک میں آپ کو پھر خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کو رمضان کی مبارک گھڑیوں میں رمضان مبارک کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رمضان کی رحمتوں بھری برکتوں بھری گھڑیوں میں اللہ تعالیٰ ہمارے تمام مسلمان بہن بھریوں کو خوش آجی رزق عطا فرمائے اور جنہ پریشنانے ضرور فرمائے بہت دنوں بعد آج فاطمہ فوڈ بینک میں بننے جا رہا ہے شامی کباب بیف کے شامی کباب جس کے لیے میں نے لیے دیر پاؤ گوشت اور دیر پاؤ چلے کی دا اور اس میں میں لیے درمیانے سائز کی پیاس کو اس طرح رفلی کاٹ لیا گیا ہے اور ایک میں نے لیسن کی پوریہ پیس جو ہوتا ہے جسے پوتی کہتے ہیں اس کے میں نے یہ جوے لے لیے ہیں اور اتنا ہی بڑا میں نے ادرک کر ٹکڑا لے کر اس کو کاٹ لیا ہے اور پھر پندہ سے بیس یہ گول والی لال مرچے لے لیے ہیں اب گرم مسالے میں ہم ڈالیں گے دو تیز فات کے ٹکڑے ڈالیں گے اور ایک چمچ میں نے سو فیس زیرہ لے لیا ہے اور بیس سے پچیس میں نے کالی مرچ لے لیے ہیں اور میں نے لے لیے ہیں دس سے بارہ لونگیں لے لیے ہیں ایک اتنا سر جائفل کا ٹکڑا لے لیا ہے اور جواتری لے لیے اتنا جواتری اور جائفل سے خوشبو بہت اچھی آتی ہے یہ لانس ملی جے کا اور تارچینی کے پیسز لے لیے ہیں چھوٹے بڑے ہوں تو دو سے تین پیسز ضرور صحیح ہیں اور پھر یہ تین میں نے سو فید الائچیں لے لیے ہیں بڑی الائچیں میرے پاس ختم ہو گئی تھی تو پھر میں نے کہا چلو جو ہے گھر میں اسی سے ہمیں اس کو بنا دیں تمام مسالے میں نے اس کے اندر ڈال دینا ہے چنے کی دال گوشت اور یہ گرم مسالہ اور یہ جتنے بھی سپائسز میں نے کاٹے ہیں پیاس اور لیسن اور ادرلنس دف کو میں ڈال کر اور رکھ دوں گی پکنے ہلکی آج پر پھر ملتے ہیں اس کے بعد یہ ہمارا جو ہے اس کا کبابوں کا مسالہ جو ہے بلکل ریٹی ہو گیا اس کا پانی خوشت ہو رہا ہے تو بھر اسی کے ساتھ ہی جو ہے میں اس کو اتاروں گی اور پھر سل پر اس کو پیس ہوں گی ابھی تھوڑا سا پانی نظر آ رہا ہے تو تھوڑا سا اور تیز نانچ پر اس کا پانی خوشت کر کے پھر اس کو میں پیس ہوں گی تو ہوئی ورد سل تیار ہے دھوکے میں نے تیار کی ہے اب اس پہ جو ہے میں پیس ہوں گی سل پہ پیسنے کا جو ہے اپنا ہی مزہ ہے اور اس کی لذت اور اس کا جو ہے بہت اچھا ذائقہ بھی آتا ہے دوسرے یہ کہ وہ بنتے ہیں نا ریشے دار مزہ آ جاتا ہے چاپ میں بھی چاپر میں بھی چاپ کر سکتے ہیں لیکن وہ بات نہیں ہوتی جو کہ سل کے پیسے ہوئے کبابوں کی ہوتی ہے اور کچھ اور سل کی بھی ایک لگزت ہے پرانے لوگ جو کرتے تھے تو یقینا ہر اس میں جو ہے ان کی ہوتے ہیں دیکھیں گوشت سے ہوتا رشد آئی یہ ہی اس کی لذت کا سبب بنے گا ویورس ہی میں نے بوائل کر کے سل پہ پیس لیا ہے اور اب میں اس کے اندر جو سپائسیز ڈالوں گی ہرا مسالہ ڈالوں گی اس میں یہ میں نے بارک کر کے ایک درمیانی سائز کی پیاز میں نے لیا ہے اسے بارک چاپ کر لیا ہے ہرا دھنیا حضر زائقہ لیا ہے تھوڑا سا پودینہ لیا ہے اور چھوٹی والی تیز والی ہری مرچیں چاہ سے پانچ اڈر لیا ہے ان سب کو میں ڈالوں گی اس کے اندر اور اس کے ساتھ ہی میں اس کے اندر دیسیاں دیتے چھوٹے چھوٹے تو میں نے دو عدد لیا ہیں آپ اگر فار میں انڈا لے رہے ہیں تو ایک ہی کافی ہے بائنڈنگ کے لیے ہم انڈا ڈالتے ہیں ایسے تو ضرورت نہیں ہوتی ہے اب ان کو اچھی رہنا مکس کر لیں گے اہا بہت ہی لزیز خوشبو آری روزہ ہے اور انشاءاللہ افتار بھی ہم انہیں کباب سے کریں گے اور بہت مزیدار ریشدار ہی اس کباب بنے ہیں آپ ضرور اس کو ٹرائی کیچی کا اور یہ سائیڈ ڈیش ہو جاتی ہے جب آپ کے ہاں کچھ پکانے کا دل نہ ہو آپ کا اور کچھ ہو بھی نہ پکانے کے لیے تو کباب اگر فریز کیے میں ہوں تو بڑے آرام سے جو ہے یہ ہمارا ایک وقت کا کھانا یا صبح بچوں کو اسکول کے لیے لنج دینے کے لیے بہت کلین یہ جو ہے سائیڈ ڈیش بن جاتی ہے اور اگر مہمان اچانک آ جائے تو یہ اسنیک کے طور پر بھی یوز ہوتے ہیں ماشاللہ افتار بنے ہیں نہ ٹوٹ رہے نہ بکھر رہے ہیں اور یہ سرکل والے جو شامی کباب ہیں وہ ہم لوں کے لیے ہیں بچوں نے بھی اپنے فرمائش کے شیپ مجھ سے بنوائیں تو ویورز یہ جو اسکوائر ہے وہ زین کی پسندگا ہے ٹرائنگل جو ہے وہ احمد نے کہا تھا اور ریکٹینگل جو ہے وہ احمد اس نے مریم نے کہا تھا اب ان لوگے یہ اپنے ہو گئے اور یہ بڑوں کے گول والے بن رہے ہیں انشاءاللہ جب یہ فرائی ہو جائیں گے تو فائنل لکاکو میں دکھاؤں گے ماشاللہ بہت پیاری لکای اور مکمل سکھ گئے ہیں اب میں ان کو دشاؤ کرتی ہوں زین کی تو بس حالت بری ہو رہی ہے اور افتار میں بھی صرف پانچ منٹ رہ گئے ہیں جلدی سے ان لوگ کے بھی یہ کباب میں فرائی کر لیتی ہوں یہ ریکٹینگل کس کا ہے بھئی میرا میرا اور اسکوائر میرا اور ٹرائنگل میرا جی نہیں تو ویورز یہ بن گا ہے بہترین ریشددار کباب اور اس کے دیکھیں لذت بھی الگی ہے تو آپ کو یہ کباب کیسے لگے ضرور بتائیے گا دیکھیں میں بھی آپ کو اس کو توڑ کے اور اس کا دل دکھاتی لگے کیسے ریشدار بہترین کی کباب بنے ہیں تو سیل کے کبابوں کی بات ہی اور ہوتی ہے تو آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی آپ ضرور اس کو شیئر کیجئے گا ٹرائی کیجئے گا اور اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا دعاوں میں یار رکھئے گا السلام علیکم ملتے ہیں پھر ایک نئی ریسی بھی کیسے ملتے ہیں پھر ایک نئی ریسی بھی کیسے لگی